اسلام علیکم افاق فاروقی میں پروگرام ساتھ آپ کے سامنے ہوں دیکھیں کچھ لوگوں نے سوالات بھیجیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ یوٹیوب پر نہیں بیشتے ہیں ویٹس اپ پر میسنجر میں بیشتے ہیں کہ جی میرے کیا سورس ہیں جی جو میں نے ایم کی ایم کے حوالے سے بات کی ایک ان کلیکشن کی اجازت مل گئی میں نے لفظ استعمال کیا دعویٰ کیا ہے ایم کی ایم کے ذرائعے نے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر پاکستان میں بیتے تشدد کے تناظر میں آج گفتگو بڑی اہم ہے اور پھر ہمارے جسٹس چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو ساکر مسار بننے نکل پڑے ہیں ان پر بات کریں گے کہ کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں تھوڑا سا ان پر بات کریں گے اور پھر مضاہ نکلی کے حوالے سے متی اللہ جان نے ایک بہت خوبصورے ٹوئیٹ کیا ہے میں اس کو سمب کر کے سناوں گا اور پھر جو خان صاحب کی ڈیل کی خبریں ہیں اس پر میری واشنٹن میں کچھ لوگوں سے بھی اور بات ہوئی ہے تو اس پر مختصراً بات کر لیں گے اور تو کوئی بظاہر پاکستان میں کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہے تو وہ پھر ایک عالمی اردو کراچی میں ہو رہی ہے اچھا ہم نوٹ کیجئے گا یہ جو جتنے بھی کانفرنس جب ہوتی ہیں جو تھیٹر لگائے جاتے ہیں یہ سب اشرافیہ کے لیے ہیں آپ نوٹ کریں وہاں جو کراؤڈ آتا ہے وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے اشرافیہ تتعلق رکھتے ہیں عام آدمی تشدد میں گھرتا چڑا جا رہا ہے اور تشدد تیزی سے بڑھ رہا ہے ابھی پچھلے دور ہمارے ایک دوست ہم سے کہنے گے کہ آپ کہتے تھے کہ ڈالر اگر ڈھائی سو کروس کرے گا سوہ دو سو تو ملک میں بہت بڑا فساد ہوگا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا بات یہ ہے کہ ہمارا بشمن تھا جب لبنان میں خانہ جنگی ہو رہی تھی تو خانہ جنگی کے بارے میں جو تشریف کی جاتی ہے جو بیان کی جاتا ہے وہ یعنی ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ہر گلی میں ہر محلے ہر شہر میں اور جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے اس طرح سے خانہ جنگی ہوتی ہے سبل وار ہوتی ہے جو خانہ جنگی جو لبران میں دیکھی جو ہمارے بشمن میں مجھے یاد ہے اور جو تاریخ ملتی ہے کہ ایک محلے میں خونیزی ہو گئی ایک محلے میں لڑائی ہو گئی دس بارہ لوگ مر گئے اور پھر پیچھے محلے والے خوش ہیں اور سامنے والے کہ اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے پھر ان کا نمبر آ جاتا ہے پھر ایک ایک کر کے سب کا نمبر آتا جاتا ہے نوٹ کریں غور سے دیکھیں پاکستان کو ہر شہر میں آلموسٹ ہر شہر میں پلس مقابلے ہو رہے ہیں ڈاکو مارے جا رہے ہیں ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں لوگ مار رہے ہیں خود کو شیعہ کی جا رہی ہیں اور روز جو ہے کہ آئے دن کے یہ واقعات ہیں جگہ جگہ اور ملزمان کو پلس لے جاتے ہوئے ان کے ساتھ ہی چھڑانے تو روز ہی آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک شطر بے مہار ریاست ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے اور میرٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرٹ ہوتا تو یہ حالی کہاں کیسے ہوتا آج ہی کا دلدوز واقع ہے گلستان جہور کراچی میں ایک عورت اور اس کے تین بچے جو نو سال سات سال اور دون نے انتہائی بے دردی سے اور انتہائی بہیمانہ انداز میں مارا گیا ہے شبہ یہ ہے کہ جی شوہر کو حراست میں لے لیا ہے کہ جی وہ آئیس پیتا ہے اور پرانا میں شہی ہے اچھا چکے جگہ آپ سنتے ہوں گے نا کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا باپ نے بیٹے کو مار دیا بہنوں کو مار دیا ماں کو مار دیا اتنے تواتر اور اتنے تسلسل سے یہ واقعات ہو رہے ہیں لیکن یہ جب معاشرہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا تو فرسٹیشن بڑھتی ہے اور جب فرسٹیشن کیسے بڑھتی ہے بے روزگاری سے بدامنی سے بھوک سے ننگ سے بیماری سے آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی کی خبرتی کہ ملک میں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پچیس کروڑ کی آبادی ہو چلی ہے ایک ہزار ڈیلی کی بنیاد پر لوگ ایڈز کا شکار ہو رہے ہیں کتنے ایک ہزار ذرا تصور کیجئے اور بلستان میں بتایا ہے آج کہ تری انڈیس سکسی نائن تری انڈیس سیونٹی اراؤن مجھے اگزیکلی فکر یاد نہیں ہے کہ جی نئے ڈیڈیکٹ ہوئے ہیں ایٹس کے مریض جو ہیں کیوریبل مرض ہے اب یہ اسے منٹین رکھتے ہیں آگے بھی نہیں بڑھتی پیچھے بھی نہیں جاتی مگر پاکستان جیسے ملک میں اس کی دبا بھی کتنی مہنگی ہے کہ یہ روز کے واقعات ہو رہے ہیں اور پھر آج ہی کا واقعہ ہے کہ جی کے پی کے سے رپورٹ آئی ہے کہ جی بہت بڑے پیمانے پر خواتین جو ہیں دہشتگردی میں بدامنی میں ڈکہتی میں لوٹ مار میں اغمہ برائے تاوان میں ملبس ہیں کیونکہ ماشرون میں ہوتا ہے جو ماشرے بکھر رہے ہوں جہاں قانون انصاف ناپید ہو چکے ہوں جہاں بھوک بڑھ رہی ہو اور جہاں بیروزگاری بڑھ رہی ہو جہاں لوگوں کا حق چھنا جا رہا ہو مارا جا رہا ہو اور سوسائیٹی میں کیاس ہو جو تیزی سے انارکی کی طرف بڑھ رہا ہو اور کیا ثبوت چاہیے مطلب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ آگ گھر گھر پھیلے اس سے پہلے یہ سمالنے اور جو ماحول بن رہا ہے انتخابات کے حوالے سے ہم اس پر بھی بات کریں گے ابھی دو من بلکہ کر لیتے ہیں دیکھیں جتنے بھی سروے آراؤن میں ہو رہے ہیں جہاں جہاں ہو رہے ہیں ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ رہا ہوں جہاں دیکھئے اکثریت کا خیال ہے کریکشن نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے تو سب کا کہنا ہی ہے کہ ریزلٹ سب کو پہلے سے پتائے یہ کتنی خوفناک بات ہے کتنی خوفناک بات ہے کہ ریزلٹ لوگوں کو پہلے سے پتائے مگر ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے جو جمہوریت کا نام لے کے چالیس سال سے اس ملک مر جو ہیں نافذ کہنا چاہیے اور چھینہ جھپٹی میں ملوث ہیں اور قبضہ کیے میں اور ان کی وجہ سے یہ سارا کیول بڑھا ہے اور لانے والوں کو بلکل بھی لحاظ نہیں آرہا کہ ایک پرسپشن آپ نے پہلے ہی بنا بیا انتخابات کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ انتخابات ہوئے تو سب کا ایک خیال ہے کہ پھر اصل کھیل شروع ہوگا پھر بوران سنگین سے سنگین تر ہوگا میرے موں میں خاک کہ اس کا کیا انجام نکلے گا اس لیے میرا دل نہیں مانتا یہ پرسپشن شاید بنایا ہی اس لیے گیا کہ انتخابات ملتبی کرنے میں روکنے میں اور انہیں ایڈجان کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے کہ جی صورتحال بہت خراب ہے اور جی جنہوں بہانیں نکلیں گے اور ایک بڑی اکثریت تو عام آدمی کی انتخابات سے اب ناراض ہے بلکہ اور سب کو یقین ہے کہ ان انتخابات سے کچھ نہیں نکلے گا اور بڑے سیانت قسم کے لوگ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انتخابات سے کچھ نہیں نکلے گا چھے دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو اگر آج جو انہوں نے اقدام کیا ہے نا اچھے یہ جو متحدہ ہندوستان جیسے ہم کہتے تھے کہ یہ پورا جب خطہ ایک تھا تو یہ نارت کا پارٹ جو ہے نا یہ بڑا نمود و نمائش کا بھوک آیا ہے یہاں کے رہنے والے آپ دیکھیں نا فوٹو کلچر کہلاتا ہے آہ پکچر مافیا تصویر مافیا اب بہانے بہانے سے تصویریں بنانا ایک دوسرے کو بلا کے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں تو آج جو مہترم نے دو انتہائی قیمتی گاڑیاں جو ان کو پروٹوکول میں شاملتے ہیں انہوں نے واپس کر دی ہیں یہ آپ خاموشی سے واپس کر سکتے تھے کہ آپ کو نہیں چاہیے آپ سادگی پسند ہیں مانے لیتے ہیں جبکہ آپ ہے نہیں آپ کی جہداد دولت خاندانی سب کو پتا ہے آپ کا جو رہن سہن ہے وہ سب کو معلوم ہے چلے مان لیتے ہیں آپ سرکاری نہیں لینا چاہتے بڑی اچھی بات ہے مگر یہ کہاں سے آپ کو کہاں ان کی کس شک میں ہے کہ آپ آرڈر کریں ساکرم نصار کی طرح کہ جی ان کو بیچ کر پبلک ٹرانسپورٹ کا حصہ بنایا جائے اور عوام کی سہولت کے لیے اسے فائدہ مند کیا جائے اور پبلک ٹرانسپورٹ خرید جائے تنکس لیک دیٹ یہ تو ایگزیکیٹیف کی کار کردگی کو پیچھے کرنا ہے اور اپنی کارگلگی آگے بڑھانا ہے اور اس کی کارے سرکار میں مداخلہ تصور کی جائے گی جو ساکرم پیسار کیا کرتے سے آپ کو یہ شوٹن کرتی ہیں ایک ایسے محول میں کہ آپ کا تمام عدالتی نظام ٹوٹا ہوا ہے مشکوک ہے اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو جائیے نیچری عدالتوں میں دیکھئے جہاں سیشن جج کی تنخواہ تیس تیس لاکھ روپے ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے دوبارہ ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی لے رہا ہے کانٹیکٹ پہ بھی آ گیا ہے ستائیس لاکھ اور تیس لاکھ پر وہ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کمارا ہے اور تمام پروٹوکول بھی لے رہا ہے اور پھر جو عدالتی اخراجاتے ہیں اس کے نام پر سارے پیسے لے کر کھا جاتا ہے اور پھر فیصلے جو ہے وہ جو دے رہا ہے جس طرح سے دے رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے نہیں ایک ملائن نقوی ایک اکیلہ تو نہیں ہے کہ وہ لوٹ مار کر رہا تھا پورے پنجاب میں اس کے فرنڈ مین تھے اگر آپ لوگ کو یاد ہو ریفرینس سے بہت پہلے ان پروگراموں بتایا تھا کہ یہ اس کے فرنڈ مین گھومتے ہیں اب کہتے ہیں کہ جی جوڈیشنل کانسل میں کہہ رہا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو اس کا لاہور کینٹ میں گھر ہے اس کی مالیت پچاس کروڑ روپے ہے اس نے تو دس کروڑ پچاس لاکھ میں خریدیا تھا اور اس کے مالک دو انتہائی کم سن بچے تھے اچھا وہ مالکان یہ ہے نا وہ خریدنے میں تیار ہو گئے ہیں دس کروڑ پچاس لاکھ روپے میں واپس کیونکہ انہوں تو رشوت میں دیئے تھے اب وہ واپس خریدیں گی تو جب تک معاملہ سپریم جوڈیشنل کانسل میں نہیں پہنچا تو ملائن نقوی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ پچاس پچاس کروڑ روپے کی جاداد اسے دس کروڑ میں کیسے ملی سب کو پتہ ہے کیسے ملی ہے تو بات یہ ہے کہ پورا عدالتی نظام ختم ہو گیا ہے ایسے میں آپ عمران خان کو سزا دے لیں کوئی مانے گا ہم جیسے ان کے نظریاتی مخالف نہیں مانیں گے تو باقی لوگ ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے کیسے مانیں گے اور اس لیے نواز شیف کے جب ان کا ٹرائل ہو رہا تھا پاناما کا تو آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کچھ لوگوں کو یہاں بتایا گیا تھا کہ یہ نواز شیف کو جیل میں نہیں رکھ سکتے یہ ٹرلے ڈال کے نکالیں گے پھر ایسا ہی ہوا تھا نا پھر اسے گندہ بھی کیا تھا اب یہ عمران خان کو بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اسے ڈیل کے لیے مجبور کر رہے ہیں وہ ڈیل کرے گا کیا کرے گا کیونکہ وہ ایک معاشرہ پورا سیج ہو چکا ہے یہ اے پولٹیکل پلج جو اے پلس کہلاتے ہیں انہوں نے اس سوسائیٹی کو جس طرح سیج کیا ہے اور جس طرح سے یہ معاشرہ نیچے انہیدام ہو رہا ہے گر رہا ہے اپنے ہی پیروں پر بہت ڈرگ لگ رہا ہے مجھے دیکھیں ڈیل کے حوالے سے بہت شور ہے اس وقت ایک تو خار سامنے جس طرح مہترم جناب بیریسٹر گوھر خان کو بنایا اس پر اعتراضات ہو نہیں تھے یہاں بھی کیا گیا اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ میں نے کل کہا تھا نا کہ اگر حمد خان کو بنا دیتے تو اور کسی کو بنا دیتے اور کافی لوگ تھے ان کی پارٹی میں جنہیں بنایا جا سکتا تھا مگر خان صاحب کو برزدار ہی چاہیے ہوتا ہے یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا کیونکہ جمہوریت سے تو آئی نہیں ہے جمہوری راستوں سے تو آئی نہیں ہے موروس ہی ہیں ڈائنسٹی ہیں یا حافظاتی پیداوار ہیں تو اس میں تو یہ خوف ہوتا ہے بنائے جاتے ہیں تراشے جاتے ہیں نکھارے جاتے ہیں سجائے جاتے ہیں سوارے جاتے ہیں اور پھر لاکر بٹھائے جاتے ہیں تو ایک فیر تو ہوتا ہے کہ ایک خوف تو ہوتا ہے تو خان صاحب نے بوئی کیا دیکھیں ڈیل کے حوالے سے واشنٹن ڈی سی میں میں آپ کو بتا دوں کہ متفقہ لائر آیا میں نے جتنے لوگوں سے بات کی کہ دیکھیں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں اور میڈی ریس میں جہاں جہاں سے پاکستان کو بھیک ملتی ہے امداد ملتی ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں جو رندات فرام کرواتے ہیں وہ تمام ممالک خان صاحب سے بہت ناراض ہیں آپ پی ٹی آئی کے چانے والے مانیں اس بات کو نہ مانیں ایک بڑی اکثریت ناراض ہے اور وہ خان صاحب وہ اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی یہ خان صاحب کے لوگ بیٹھ کے سوچیں نا کہ ایسا کیا ہوا تھا ایک لمبی تفصیل ہے ہمارے علم میں ہیں یہ تو خان صاحب اپنے موں سے کہہ چکے نا کہ جی میرے دور میں سی پیک پر کوئی کام نہیں ہوا کسی کو ناراض کر رہے تھے تو کسی کو خوش کر رہے تھے مگر جسے خوش کر رہے تھے اسے بھی کہیں ناراض کر رہے تھے پھر اوائی سی کے پہنل میں جو آگنیزیشن بنانے کی حمایت کر رہے تھے اور اس میں جو گیم ڈالا جا رہا تھا وہ سب کے سامنے ہے تو ایک خان صاحب ایک کنفیوز آدمی ہے اچھا پاکستان میں سب سے اہم بات یہ کہ کس بنیاد پہ فوج ڈیل کرے گی پھر آپ سوچیں نا کیا پریشور ہے ڈیل ڈواز شیف سے تو یوں کی کہ خان صاحب بٹریل کر گیا ہے وہ تظربہ ناکام ہو گیا تو فوری طور پہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی کنٹینیو کریں گے کہ آپ نے نو میں کا واقعہ دیکھ لیا نا لوگ نہیں نکلے نا اگر وہ نکلتے تو خان صاحب کا بدن بنتا نا سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ماں بہنوں کو گالیاں دینے سے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی ماں بہنوں کو گندہ کرتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے تو آخری حد کر دی ہے کہ اب گھروں میں بیٹھی معصوم پاکیزہ ماں بہنوں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے ٹیوٹر جیسے جسے کہا جاتا ہوتا ہے کہ بڑا ویل ہائیلی ایڈیوکیٹیٹر کراؤڈ یہاں آتا ہے علماء الحفیظ بالوقات تو شرم بھی جواب دے جاتی کہ کتنا ہوں جو زبان استعمال کی جاتی ہے خواتین کی ٹویٹس کی اوپر جاتی اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے آپ کو بھی یقین ہوتا ہے مگر یہ کہاں سے کس نے شکھایا وہ ابھی عالمی اردو کانفرنس کی میں خبر پڑھا تھا کراچی میں کہ جی اس طرح کی کانفرنسیں تحضیب و تمدن اخلاقیات اقدار کی امین ہوتی ہیں تو مجھے حسی آئی کہ شرم نہیں آتی اپنا راؤنٹو دیکھیں کیا ہو رہا ہے جس جو کراؤڈ اخلاقیات کو تباہ کر رہا ہے اقدار کو ختم کر رہا ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے اور ریاست کا نظام ٹوٹ چکا ہے آپ ایک شرافیہ ایک کملے میں ایک ہال میں بیٹھ کر تالیہ بجاتے ہیں اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر آتے ہیں بڑے ہوتلوں میں ٹھہرتے ہیں بڑے گھروں سے نکل کر آتے ہیں آپ کو کیا پتا اخلاقیات کیا ہیں ہمارا عدیب ہمارا شائر میں بہت پہلے سے ایک بات کہتا ہوں کہ جس معاشرے کا عدیب دانشور صحافی شائر کرپٹ ہو جائے یقین رکھیں اللہ بھی اس معاشرے کو نہیں بچانا چاہتا تو خیر صاحب کی ڈیل یوں ناممکنات میں سے نظر آتی ہے فوری طور پر کہ جو سمجھتے ہیں اس پالٹکس کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی پریشر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پر کیونکہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کا کثار سے ٹویٹر پہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس میں بھی ابو کرٹیل کرتے جا رہے ہیں پکڑتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں کیونکہ اس ریاست کو تو یہی کام آتا ہے اچھا یہ ریاست یہ نہیں سوچتی کہ لوگ یہاں تک پہنچے کیوں عمران خان کی محبت میں تو دو فیصد بھی نہیں پہنچے ہیں بارہا کہا ہے نا کہ اندر سے خوش تو مسلم لیگ بھی ہے پیپس پارٹی بھی ہے این پی بھی ہے ایم کی ایم بھی ہے سب خوش ہیں کہ جو ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے دشمن وہ بھی مر رہا ہے دو پہلا دشمن بھی مر رہا ہے جو دشمن اول ہے جس میں یہ ساری صورتحال کریٹ کی ہے اور وہ ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس کے دماغ میں یہ فسا ہوا ہے کہ وہ سب درست کر لے گا جب لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جائے مایوسی اشتعال غصہ آخری حدود چھولے تو بچتا کچھ نہیں ہے اب اس کا اندازہ ایسے لگائیں کہ آج میں ٹیوٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے لوگوں کو باہن لے جانے کا جھانسہ کہہ لیں یا اچھا صحیح کام کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا نام رکھا ہے زندہ بھاگ ڈاٹ کام کیا زندہ بھاگ ڈاٹ کام کہ وہ لوگوں کو کنسلٹیشن پروائیڈ کر رہے ہیں تو پہلے دنی ان کر ان کے ٹیوٹر کے اکاؤنٹ پر ایک ہی پوسٹ پہ ایک ملین ہٹ تھے جاننے والوں کے سمجھنے والوں کے اور مشورے لینے والوں کے ایک ملین ہٹ بالکل اور کوئی خاص بات بھی وہ نہیں بتا رہا مگر نام دیکھیں کہ زندہ بھاگ ڈاٹ کام تو جب زندہ بھاگ ڈاٹ کام بننے لگ جائیں جس ملک میں مطلب اس سے زیادہ ریاست کے موں پہ کوئی تماشا ہو سکتا ہے چاہے دیکھیں جو یہ سوال پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ جی آپ کیا سورسز ہیں سورس کبھی ڈکلیر نہیں ہوتے وہنا نام لے کے بتاتے نا مجھے ایمکی ایمکی اندر کی لیڈرشپ میں سے کسی نے دو افراد نہیں بتایا کہ جی سرکلر جاری ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ کارکن تیاری کریں الیکشن کی اور جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ اپلیکشن دستے ہیں قائد کو اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیسے بھی جمع کریں کہ پیسوں کی بڑی شدید ضرورت ہے مگر دوسری طرف ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مصطفیہ عزیزہ بھادی جو لندن ایمکی ایم کے ہیڈکوارٹر میں بیٹھتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ لیاقت آباد میں ایک نوجوان کو تھانے میں اس قدر مارا گیا اس کو کرنٹ لگائے گئے اس کے حساس سنسیٹیف پارٹ پر کہ تُو یہ مان کہ تُو ایم کے ہم لندن تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کون دیکھے گا اس ریاست میں پچھپتر سال سے انگریز یہی تربیہ تو دیکھے گیا تھا نا کہ مخالف کو بھول لینی دینا ہے مخالف آواز کو بند کر دینا ہے تو آزادی انگریز نے آپ کو جو دی تو وہ آپ ہی کے بابوں کو چھوڑ گیا ایس ایچ او جو ہے اسے دیکھ کر آم آدمی گھبرا جاتا ہے اور ایک ایس ایچ او جو تین سے چار لاکھ کی پانچ لاکھ کی عبادی کو کراچی جیسے شہر میں کنٹرول کرتا ہے وہ جس طرف نکل جائے لوگ کاپ میں لگتے ہیں وہ جس کو اٹھا کر لے جائے کسی میں جھرت ہے بولے آپ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں آپ صرف گالیاں دینے کے لیے ہیں آپ شور کرنے کے لیے ہیں ایک دوسرے کی ماں بہنوں کو گالیاں دینے کے لیے ہیں ان کی شہرواروں میں ان کی برا میں ہاتھ ڈالنے کے لیے ہیں اور اپنا آپ انجوائے کرتے ہیں آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ اور کل والی بات جو میں نے کی تھی کہ آپ سب مظلوم انورٹڈ کامہ میں اپنے اپنے ظالم چن رکھیں اس کے لیے آپ لڑتے ہیں مرتے ہیں جیلوں میں بھی جاتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں سب آپ کچھ کرتے ہیں اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے اور مظلوم متحد نہ ہو تو انقلاب نہیں کہت آتا ہے یاد رکھیے گا آج کے لیے اتنے ہوں بہت انشاءاللہ کل گفت ہوگی اللہ پیس